دنیا کا افضل ترین طبقہ انبیاء ہیں کائنات کے سب سے افضل انسان انبیاء ہیں انبیاء کی زندگی میں دیکھو تو عبادت زیادہ نہیں ہے عبادت زیادہ نہیں ہے ہمارا نبی ساری دنیا کے سردار جن و انس کے سردار نبیوں کے بھی سردار سارے نبیوں کے نبی ساری زندگی آپ کی تحجد گیارہ رکات نفلیں گیارہ رکات آٹھ نوافل اور تین وے طرف اور ابن عباس کی ایک روایت میں آتا ہے پندرہ رکات لیکن یہ پندرہ رکات مستقل نہیں تھی آپ کی مستقل راج کی بندگی گیارہ رکات کبھی اس سے بھی کم سوتے بھی ہیں جاکتے بھی ہیں کوئی رات آپ کی زندگی میں ایسی نہیں آئی کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی ہو تو اب این میں صحابہ میں بکسرت ملیں گے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑی لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر میں کبھی نہیں ملے گا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز آدھا کی ہو انبیاء کی زندگی میں جو سب سے نمائی چیز ہے وہ انسانیت کا غم پڑھن ہے درد بے قراری ہے اور ان کو پیچھے دیواناوار پھرنا ہے یہ انبیاء کی امتیازی چیز ہے رب انی دعوت قومی لیل ونہارا جو انبیاء کا انبیاء کی بندگی عبادت انبیاء کا ذکر انبیاء کی تسبع انبیاء کی تلاوت کیا ہے رب انی دعوت قومی لیل ونہارا یا اللہ دن رات میں تو تیری طرفی لوگوں کو بلاتا رہا یہ انبیاء کا سب سے عالی شان عمل اور وظیفہ ہے اس وجہ سے وہ ساری کائنات کے افضل ترین ایک نبوت خود ہے ان کو انچا منانے والی چیز ہے پھر نبوت میں جو سب سے عالی عمل ہے وہ دعوت ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں نہیں لوگوں کے بیشے پھرد